تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الاول کے مبارک مہینے کے اندر پورے مہینے کے اندر آپ نے تیس دن تیس راتوں کے اندر جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے سورة توبہ کی آخری دعایات اور سورة القسر کو آپ نے ملا کہ اس عمل کو مکمل اس کی تعداد کو کرنا ہے پورے ربی الاول کے مہینے کے اندر آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ آپ اس عمل کی تعداد کو مکمل کر سکتے ہیں اس عمل کے آپ عامل بن جائیں گے اس عمل کی آپ کو برکات پوری زندگی ملیں گی آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اس کی برکات ملیں گی سورة توبہ کی آخری دعایات اور صورت القوسر کا پورے ربی الاول کے مبارک مہینے کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو مکمل کر کے اس کی تعداد کو مکمل کر لیں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات کا جو تعلق ہے وہ ربی الاول کے ساتھ ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت بھی اسی ربی الاول کے مہینے کے اندر ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات کے لیے جانا بھی اسی ربی الاول کے مہینے کے اندر ہے تو میراکہ علیہ السلام کا جو خاص تعلق ہے ربی الاول کے مبارک مہینے کے ساتھ ہے اور میراکہ علیہ السلام کی ذات اور صفات میں نازل ہوئی جو خاص آیات اور خاص مبارک صورتیں ہیں ان کا تعلق بھی اس ربی الاول کے ساتھ ہے اور ربی الاول کے اندر بہت سارے آملین بہت سارے مشایخ بہت سارے اولیاء اکرام خاص عامال کرتے ہیں جن کی برکات پورا سال بھی ملتی ہیں اور پوری زندگی بھی ملتی ہیں اپنے آپ کو بھی ملتی ہیں اور نسل در نسل بھی ان کی برکات چلتی ہیں کیونکہ جو عمل بھی اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے میراکہ علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول ہے وہ عمل رد نہیں ہوتا اور پھر خاص طور پر جو اللہ کا پاک کلام ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے اپنا کلام پڑھنے کی جس کو توفیق دی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں جن کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق نہیں جن کو میراکہ علیہ السلام کے اوپر درود اسلام پڑھنے کی توفیق نہیں ایسے ایسے مالدار ہیں جن کو زکاة دینے کی توفیق نہیں ایسے ایسے پیسے والے ہیں ایسے ایسے کروڑا پتی ہیں جن کو حاج اور عمرے کے لیے جانے کی توفیق نہیں جن کو رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نہیں جن کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہیں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اپنا نام لینے کی اپنا کلام پڑھنے کی اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی وہ خوش قسمت ترین مسلمان ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دی اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی اپنے پیارے آقا پر درود اسلام پڑھنے کی توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی نماز پڑھنے کی توفیق دی نیک عمال کی توفیق دی یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی برائی سے بج سکتا ہے اور کچھ خاص ایسے عمال ہیں جن کا تعلق میرے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے میرے آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری پیارے لادلے پیغمبر نبی اور رسول ہیں میرے آقا علیہ السلام وجہ کائنات ہیں میرے آقا کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس پورے نظام کو بنایا شجر و حجر کو بنایا ساری مخلوقات کو بنایا انسان اور جنات کو میرے آقا علیہ السلام کی امتی بنایا اور قیامت تک کے آخری آنے والے انسان اور جن کے لیے قیامت تک کے لیے آخری آنے والے کسی مخلوق کے مذکر اور مونس کے لیے شجر اور حجر کے لیے تمام عالمین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بیجا اور آخری نبی اور رسول بنا کر بیجا اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا میرے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے اسی نبوت اور رسالت کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کو برپا کرنا ہے اور اس کائنات کے نظام کو اللہ نے لپیٹ دینا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا معاملہ چلانا ہے اور پھر جو جنتی ہوں گے ان کو جنت میں جو دوزخی ہوں گے ان کو دوزخ میں داخل کر کے میرے رب نے ایسی بقا دینی ہے جیسی بقا میرے رب کی ذات کو ہے تو یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہے میرے آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے ایسی دعائیں کی ہیں کہ جیسی ماں بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتی جیسی ایک ماں بھی اپنی اولاد کے لیے ممتع شفقت اور محبت نہیں رکھتی جس طرح اللہ ستر ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے ان امتیوں کے لیے جو میرے آقا علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد میں آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایسی دعائیں کر گئے کہ جو ماں باپ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی اللہ سے رو رو کہ ایسے فیصلے کروا گئے میرے آقا علیہ السلام کے مبارک آنسو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک دعائیں آہیں اور سسکیاں نہ ہوتی تو آج میرے بائیوں ہم اور آپ اللہ معاف فرمائے بندر کتے اور خنزیر بن چکے ہوتے جیسے ہمارے عمال ہیں یہ دعا دو اس کملی والے کو دعا دو اس گمبد خزرہ کے مکین کو دعا دو اللہ کے اس لادلے پیغمبر اور رسول کو دعا دو اپنے اس محبوب نبی کو جنہوں نے اللہ سے اپنے اس امت کی ہلاکت کی اللہ سے معافی کروا دی ورنہ یہ امت اجتماعی طور پر ہلاک ہوتی میرے آقا کی دعائیں نہ ہوتی تو کتنا حق ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے اوپر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں ان کی مبارک سنتوں پر عمل کریں ان کی مبارک حیات مبارکہ کا ہم متعلیہ کریں کہ میرے آقا علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے میرے آقا علیہ السلام نے خوشی اور غمی کو کیسے گزارا میرے آقا علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیسے کی میرے آقا علیہ السلام نے تجارت کیسے کی سفر کیسے کیا کسی مریض کیا یادت کیسے کی لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے بی بی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے امتیوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے جو بھی معاملہ ہو ہماری پیدائش سے موت تک وہ میرے آقا علیہ السلام بتا گئے ہیں دکھا گئے ہیں اور کر کے ہمیں سمجھا گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی اطاعت کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت اطاعت کے اندر اپنے شب و روز کو گزارے اپنے دن رات کو گزارے اپنی پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم گزار کے دکھائیں تو میرے آقا علیہ السلام کی جس طرح ذات ایسی ذات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے نبی ہیں سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں اور نبی الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں یہ عزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا امام الانبیاء میراج کی رات اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ ہوئی امام الانبیاء بن گئے سید الانبیاء بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں نہ میراکہ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آئے گا قیامت تک جتنی بھی امت ہے قیامت تک کہ آنے والے جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں وہ میراکہ علیہ السلام کی امت دعوت میں ہیں یا امت اجابت میں ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی مریاقہ علیہ السلام کے امتی ہیں جو کافر ہیں وہ بھی مریاقہ علیہ السلام کے امتی ہیں جب وہ مریاقہ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے تو پھر وہ بھی مومن اور مسلمان بنیں گے ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے نجات نہیں مل سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے ان ایام کا ان راتوں کا خاص تعلق جو ہے ان عامال کے ساتھ ہوتا ہے جس کی ریاضتیں ہیں جس کے بہت سارے عاملین حضرات کرواتے ہیں ہم اپنے شگردوں کو کرواتے ہیں اپنے مریدین کو کرواتے ہیں اور اسلاف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تجارب السالحین میں سے ہیں علماء صلحاء علیاء کرام کے خاص عامل ہیں جو تو آپ نے پورے رب الاول کی تیس راتیں تیس دن پورے رب الاول کے مہینے کے اندر جب بھی آپ اس عمل کو شروع کرنا چاہیں آپ اس کو شروع کریں اور جب بھی اس کو ختم کرنا چاہیں آپ کے پاس تیس راتیں اور تیس دن کا ٹائم ہے رب الاول کے پورے مبارک مہینے کے اندر آپ نے صورت توبہ کی آخری دو آیات کی تعداد کو گیرہ ہزار بار آپ نے پڑھ کے پورا کرنا ہے اور صورت القصر کی تعداد کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ گیرہ ہزار پڑھ کے مکمل کرنا ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھائی کرنی ہے دونوں کی تعداد کو برابر پڑھنا ہے خاص بات ذرہ غور سے سنیں پھر آپ سوال نہ کرنا پڑے آپ کو کہ آپ نے صورت توبہ کی آخری دو آیات کو ابھی زہر کے بعد آپ نے پڑھ لیا سو بار پھر آپ نے ساتھ ہی صورت قصر کو پڑھنا ہے یعنی جتنی تعداد آپ نے صورت توبہ کی آخری دو آیات کی پڑھنی ہے اتنی تعداد آپ نے صورت القصر کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے چاہے آپ سو سو کر کے پڑھنے تین سو دو سو پائنٹ سو ایک ہزار کر کے پڑھنے آپ نے پورے ربیل اول کے مہینے کے اندر صورت توبہ کی آخری دو آیات کو گیرہ ہزار بار اور جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے تین بار آپ نے درود ابراہیمی اول آخر ضرور پڑھنا ہے برکت کے لئے ان دونوں کی تعداد کو آپ نے ربیل اول کے مبارک مہینے کے اندر گیرہ گیرہ ہزار اس کا نصاب مکمل کرنا ہے پھر اس کا حدیعہ آپ نے اس سالے سواب کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر اور آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے پوری امت کو ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اور آپ کے لئے آپ کی اولادوں نسلوں کے لئے جس جس کا آپ نام لے کے سالے سواب کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ سب کو اس کا سواب دیتا جائے گا اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ جس جس کا آپ نام لیتے جائیں گے اس کا عجر اور سواب بھی آپ کے نام عمال میں جمع ہوتا جائے گا تو یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے پورے مہینے کے اندر ربیل اول کے مبارک مہینے کے اندر سورت توبہ کی آخری دو آیات کی تعداد آپ نے گیارہ ہزار بار اور سورت القوسر کی تعداد آپ نے گیارہ ہزار بار بسم اللہ کے ساتھ مکمل کرنی ہے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی اپنے کلام کی برکت اور میراکہ علیہ السلام پر پڑے جانے والے درود اسلام کی برکت اتا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ و بالعالمین